بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان سے کراچی منشیات سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی دو مختلف کاروائیوں میں اتھارہ کلو چرس برانہ دو مجنہ گرفتار ہنگو میں صحافیوں کی گانیوں کو نظر آتش کرنے والے تین ملزمان ارتالیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیے گئے پولیس کے مطابق ملزمان آدھی نشائی ہیں اور ان کے کرمینل ہسٹری سے متعلق تفتیح جاری سادق آباد میں چار روز وقتہ بلتھانہ بھونگ کی حدود سے اگوا ہونے والے ڈاکٹر تاریخ کی لاش گوٹکی کے کچھے سے مل گئی ہے حارون آباد بھاور لگر روڈ نہر تھری آرکے کے قریب مسافر بس اونٹ سے ٹکرا کر الٹ گئی دو بچوں سمیت چھے افراد شدید زخمی ہوئے جن کو فونی طور پر ہسپتال مقتقل کر دیا گیا اور شیخ اپورا میں سمی نالا بند روڈ کرپشن کی نظر کو گیا جبکہ جگہ جگہ کھڑے اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا حدثات معمول بن گئے ہیڈلائن ساپ نے چاہنے شہر نامے کا کریں گے بقاعدہ آغاز لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اب آپ کو آگاہ کریں کہ ہنگو میں صحافیوں کی گاڑیوں کو نظر آتش کرنے والے تین ملزمان ارتالیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیے گئے ہیں جی ہاں آگاہ کریں آپ کو کہ ہنگو کے تین صحافی کے گھر کے سامنے کھڑی گھاڑیوں کو آگ لگانے والے ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن اسلم نواز نے ان دورانے تفتیش ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن اسلم نواز نے بتایا کہ ملزمان آدھی نشائی ہیں اور ان کے کرمینلز ہسٹری سے متعلق تفتیش کی جا رہی ہے اور اب خبر دیں گے آپ کو حب سے جہاں حب میں سی ای 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 پولیس کی مناشیات فروچوں کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں جاری ہیں بلوچستان سے کراچی مناشیات اسماگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے دو مختلف کاروائیوں میں اٹھارہ کلو چرز برامت کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا آپ کو بتائیں ایس ایس پی لس بیلا پرویز امرانی کی ہدایت پر سی ای ای انچارج حب شانواز منگل کی خفیہ اطلاع پر اپنے ٹیم کے ہمرا کاروائی کرتے ہوئے دارو ہوتل کے مقام پر بلوچستان سے کراچی مناشیات اسماگل کی جانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ٹرافک کے خفیہ خانوں سے دس کلو آلہ کالیٹی کی چرز برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک اور کاروائی کے دوران سی ای ای انچارج وندر عبد الرشید کی اپنے ٹیم کے ہمراہ وندر بزار میں کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے آٹھ کلو آلہ کالیٹی کی چرز برامت کر لے انچارج سی ای 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 حب وندر کا کہنا تھا کہ مناشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی آگاہ کریں آپ کو رحیم یار خان سے آگاہ کرتے ہیں کہ رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں جنسی درندگی کے بعد بچے کو قتل کرنے والا گھریلو ملازم کو پولیس نے چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے جی ہاں آگاہ کریں آپ کو کہ سرکر پولیس افسر ڈی ایس پی فروخ جاوید کے مطابق تھانا صدر خانپور کے علاقے میں نسار احمد نامی مقامی زمیندار کے دس سالہ بیٹے عبداللہ کو ان کے ملازم اٹھارہ سالہ پرویس نے پہلے جنسی درندگی کے بعد اسے گلہ گھوٹ کر قتل کر دیا اطلاع ملنے پر ایس ایچ او صف اللہ نے چند گھنٹوں کی تحقیقات کے بعد ملازم پر پرویس کو گرفتار کیا جس نے اقرار جرم کر لیا دنیا بھر کی طرح ویہاری میں بھی کپاس کا عالم دن منایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کپاس کے عالم دن کے حوالے سے آگاہی ووک میں محکمہ ذرات اور ریڈرز پاکستان کے علاوہ کسانوں اور کاشتکاروں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر شامون پترس نے کہا کہ کپاس کی فصل واحد فصل ہے جو ملکی ذر مبادلہ کا بہترین ذریعہ ہے لیکن بدقسمتی سے بعض وجوہات کی بنا پر پاکستان میں کپاس کی فصل گزشتہ کئی دہائیوں سے زوال کا شکار ہے کسانوں کو دوبارہ کپاس کی کاشتکار کی طرف لانے کے لیے بھرپور اخدامات کر رہے ہیں اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں توسہ شریف جہاں بہتر سیوریج کا گندہ پانی محکمہ پبلک ہیلتھ کی ناقص کار کردگی کا مو بولتا ثبوت ہے دیکھتے ہیں اسی حوالے سے یہ ریپورٹ توسہ شریف محلہ کالو اسمان گلیوں میں بہتر سیوریج کا گندہ پانی محکمہ پبلک ہیلتھ کی ناقص کار کردگی کا مو بولتا ثبوت ہے سید محبوب شاہ مندرانی والی چھ سو فٹ لمبی گلی میں تین ماہ عزرنے کے باوجود سیوریج کا کام مکمل نہ ہو سکا محکمہ پبلک ہیلتھ اور ٹھیکے دار کی ملی بگت کی سزا اہلیان محلہ کو مل رہی ہے ٹھیکے دار نے کام کو نہ مکمل چھوڑ دیا ہے اور محکمہ نے سابوکے کی رپورٹ دے دی لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے اہل محلہ نے کئی بار محکمہ پبلک ہیلتھ کو درکاستیں بھی دی لیکن کوئی نوٹس نہ لیا گیا اہلیان محلہ کالو عثمان نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان وزدار سے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے کامرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چاندیا میٹرو وان نیوز تونسہ شریف اور اب آپ کو بتائیں وابڈا ہائیڈرو الیکٹریک ورکر یونین کی کال پر سب ڈیویشن ڈیرہ اللہ یار میں مطالبات کے حصول کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مسیح جانتے ہیں اس رپورٹ میں جعفر آباد ڈیرہ اللہ یار وابڈا ہائیڈرو الیکٹریک ورکر یونین کے ورکرون یونین کے چیرمن لینسوڈانٹر سیٹی فیڈر محمد حسن لاشری وائس چیرمن محمد حسن خوصہ کی قیادت میں بینظر اٹھا کر مظاہرہ کیا احتجاج مظاہرہ میں مرکز نے مطالبات کے حصول کے لیے نعرے بازی کی اس موقع پر احتجاج مظاہرہ سے محمد حسن لاشری محمد حسن لاشری محمد حسن اکیلہ مند خوصہ جس کے باعث ملازمین شدی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے انہوں نے کہا کہ سن کوٹا پر بابندی اپ گریڈیشن میں تاخیر الانس کی کٹوٹی اور بیکٹ گاڑیوں کے ادم فرامی سے حکومت کے ملازم دشمن پالیسی کھل کر سامنے آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ وابڈا ہائیڈرو الیکٹریک یونین کے ملازمین کے جائز حقوق کے حصول کے لیے عملی طور پر میدام میں جد و جد کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت فلفور سن کوٹا کے بحالی اپ گریڈیشن الانس کے بحالی بیکٹ گاڑیوں کے فرامی سمیت فائرمن ساز و سامان کی فرامی بھی یقنی بنائے تاکہ ملازمین میں پائی جانے والی میریسی کا ختمہ ممکن ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام نبی جمالی میٹرو ون نیوز صحبت پور خبر شامل کریں کہ عارف والا سے آگاہ کریں آپ کو کہ عارف والا میں ٹریفک حادثے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں آگاہ کریں آپ کو کہ عارف والا کے عراقہ چوک روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل سوار بزرگ سے ٹکرا گیا جس سے بزرگ اور لڑکا شدید زخمی ہو گیا ہے پیٹرولنگ پولیس چوک روڈ پر حادثے والی جگہ پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ آپ میٹرون کے ساتھ رہیے